موسیقی تو دیش لگاتار سوال کر رہا ہے کہ کتار آخر کب تب چلیں گی اور آج ہم نے سوال رکھا تھا کہ بینکوں میں جس پرکار کی استطیعیں ہائی ہیں کتار پر لوگ لگے ہیں اس میں ستر لوگوں کی جو موت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اس پر سیتالیس پرتیشت آپ کو اتا دے تیالیس پرتیشت جو ہے لوگوں کا ہاں آیا ہے اور ستان پرتیشت لوگوں کا نہ آیا ہے تو کہیں نہ کہیں نہ زیادہ ہے لیکن پھر بھی جاننا چاہیں گے فائنل کلکلیوزن آپ کی طرف سے جاننا چاہیں گے افدیش جی کیا لگتا ہے ان ستر موتوں کی ذمہ داری سرکار کو لینی چاہیے کی نہیں دیکھئے موتی جی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا ان کو پتا تھا کہ اس سے ابوستہ ہیں فیلیں گے افراد تپری مچے گی اس افراد تپری کے بیچ میں یادی لوگ مر رہے ہیں تو اس کی نیتک ذمہ داری تو سرکار کی ہے کیونکہ یادی کہیں پہ کوئی بیمار ہے اسپطال میں بڑھتی ہے اس کو علاج نہیں مل پا رہا ہے اس کو دوائی نہیں مل پا رہی ہے یادی کوئی گریب یکتی ہے اس کو گھر میں راشن نہیں ہے یا کوئی بجرگ آدمی ہے وہ لائن میں لگ رہا ہے وہ اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا اس پرکریاں میں یادی اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی نیتک جمعہ داری تو سرکار کی بنتی ہے کم سے کم تیس سیکنڈ میں آپ کا جواب چاہوں گا شام سندر جی نیتک جمعہ داری تو سرکار کی بنتی ہے اگر سرکار نہیں کر پا رہی تو ایس افل ہے اگر بیوستہیں کر کے یہ سب کچھ ہوا تو یہ ہوتی نہیں ہے تو اس کے لئے جمعہ داری مہدی جی کو خود کو لے کر کے بیوستہ سدھارنائی میں اور کچھ کرنا چاہیے کاربائی کرنی چاہیے جنہیں دکاریوں کی جمعہ داری تھی وہ نہیں کر پائے دھنگ سے تو ان کو دیش کو بتانا چاہیے کہ میں ان کے بھروسے تھا یہ دوب گئے اس لئے میری ستیتی کرا مطلب بات جو من میں ہے وہ کہہ دے نہیں چاہیے کیونکہ من کی بات وہ کہتے بھی ہیں کاؤنگریس سے آرسی چودری جی آپ کیا کچھ کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ مہدی جی کس کو ڈرا رہے ہیں آپ کے کھاتے میں ڈھائی لاکھ روپے آئے تو آپ سے پوچھت آچ ہوگی آپ کو جیل جانا پڑے گا یا ویجے مالیا للیت مہدی شبرتو رائے مہین کوریسی جو ٹیکس ہے ان کو ڈرانا چاہتے ہیں دیش کے عام آدمی کو ڈرانا چاہتے ہیں جہاں پہ سنچے کی بات کہی دیش کی گرمین اور تیوشتہ کے لوگوں کے سنچے کی بات کہی آپ انہیں ڈرانا چاہتے ہیں یا انہیں ڈرانا چاہتے ہیں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا یہ دیش چلتا نہیں یہ دیش چلتا نہیں دیش ماں چلتا ہے یہاں پہ مددے حل نہیں ہوتے صرف اچھلتے ہیں بہت سپا کے پاس میں کوئی تیار ہی نہیں لیکن راجلیتی راجلیتی تو آپ بھی کر رہے ہیں مددے پر اس سمیں کانگریس راجلیتی کر رہی ہے اگر نہیں کر رہی ہے اگر دیش ہیت میں دیش ہیت میں ماننی جیئے اگر جنتہ کہہ رہی ہے تب کیا کہیں گے دیش ہیت میں اس نینے کا سواگت کیا کیا کالا دھن کیا برشتہ چار کیا فیک کرینسی کا سرکولیشن آپ مٹا پائے یا آپ کا پیسہ گریب کے پاس پہنچا ہے نمیشا جی آپ بتائیے کیا ستر لوگوں کی جو موتیں ہوئے ہیں ستر سے بھی زیادہ ہیں ان کی ذمہ داری ستہ پکش لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے دیکھیں ابھی جو ویویسہ ہوئی ہے لائنوں میں کھڑے تھے بیمار تھے کیا تھا کیا سی ویویسہ تھی یہ جانچ کا بشہ ہے آج جسے کہتے ہیں چھ دشک بیچ جانے کے بعد بھی لوکتانترک دیش میں لوک مرت پرائے ہو چکا لوک کا دم بھڑنے والی لوکتانترک دیش کے اندر لوگ کو جیونت کیو اس پرکریا نے ایک ایسا دیش کی اتحاس میں ایک ایسا راجنیتک نرنے ہے یہ جسے پرتیک ویکتی کا جیون پرہاوت ہوا ہے اس دیش کے پرتیک واسی کا جیون پرہاوت ہوا ہے آج یہ دیں ہم دیکھیں جیونت ضرور پرہاوت ہوا ہے بلکل میں میری آنچہ بھی لوگوں کی امیر ہے وقت کی کمی ہے بھی بھی میں کہنا چاہوں گا ایک ویکتی لیتا ہے یہاں پہ پہ پہلے لوگتانتر پہ ایک ویکتی ہاں ہی ہے تو ویوستہ کے اندر منی ٹرانجکشن ہونا چاہی ویوستہ کے اندر ویوستہ کو تھوڑا سا صدھارنا پڑے گا نیمیشا جی آپ کے لئے بہت بہت آپ نے جتنی باتیں رکھیں اس کے لئے بہت بہت دھنیاواد آپ سب ہی مہمانوں کو میں دھنیاواد دیتے ہوئے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار کی استطیاں ابھی بنی ہوئی ہیں ویوستہیں جیسی ہیں ان میں کتاروں میں لگنا پڑ رہا ہے تھوڑی سی سبر رکھی جائے تھوڑے سے بے فکر رہے جائیں کیونکہ کچھ وقت بعد میں موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ویوستہیں ٹھیک ہو جائیں گی پردان منتری کی طرف سے آشوہ سندیا جارہا ہے تھوڑی سی امید کی جا سکتی ہے اگر یہ بات دیش ہٹ کی ہو تو فیلحال اتنا ہی بگ فائٹ میں لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑ چلتے ہیں کیونکہ فکر بہت رہتی ہے کتاروں میں تو کیوں نہیں بے فکرے سے ایک گانا سنتے ہوئے بیدہ لیتے ہیں موسکر